ہم بات کرنے لگے ہیں پاکستانی ٹیلنٹ کی پاکستانی نوجوانوں کو جب جب اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو کم از کم ٹیلنٹ مانا جائے اور پھر پروموٹ کیا جائے بلکل خاص طور پر بات کیجئے پاکستانی خواتین کی تو زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنا آپ منوا رہی ہیں ایسی ہی ایک ہونہار طالبہ سے ہم آپ کو ملوائیں گے جنہوں نے نیچنل ایمیچر فلم فیسٹیول میں ایوارڈ اپنے نام کیا اور تقریب میں چھے کٹرگریز کی چھبیس فلم سی جن کو ایوارڈ سے نوازا کیا لاہور کی علین رزوی ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کی ڈاکومنٹری میراس پر ایوارڈ دیا گیا ہے اور فلم میکنگ کے کورس کے لیے سکولرشپ پر امریکہ بھی ان کو بھیجا جا رہا ہے تو علین اس وقت نیشنل کالیج آف آرٹس میں تھرڈ ایر میں فلم اور ٹی وی کا کورس کر رہی ہیں تو علین ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو ان کو مبارک دیتے ہیں علین السلام علیکم بہت مبارک آپ کو آپ کو ایسا فیل کر رہی ہیں کی ایوارڈ سامنے آپ نے رکھا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آہ thank you مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور یہ کیسی چیز تھی جو میں نے اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کی تھی صحیح مائنوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ 54 یا 56 films in between تھی اور ایک سے بڑھ کے ایک تھی مطلب اتنا خوبصورت کام اتنا پیارا کام کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید می بھی میری film is not up to the mark لیکن اللہ کا بہت شکر ہے آپ لوگ بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے در بھلایا بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اچھا زبردست ویسے اب تو امریکہ بھی جا رہی ہیں تو علین کی تو خوشی مجھے بھی سے نظر رہی ہے علین کی سمائل کے اوپر سے ساتھ اچھا جو آپ کی فلم ہے یہ آپ کو بنانے کا ایڈیا کیسے آیا اس کی سٹوری بگا رہا تو اس سے شیئر کریں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے میں ہوں 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 ابھی تو 3rd year میں ہوں لیکن 1st year میں میرا ایک final تھا اس میں نے ایک V.I.P کو جا کے interview کرنا تھا تو میرے دماغ میں اگدم سے زیدی صاحب کے ان سے آگئے پہلے سے میں نے ان کو دیکھاوا تھا he was a mentor to my mother تو چلے ان سے کانٹک کرتے ہیں تھوڑا مشکل ہے ان تک پہنچنا ہے لیکن کوشش کرتے بے V.I.P کا مطلب ہی چاہی دیا ہے تو جب میں نے ان کو کانٹک کیا تو نے کہا بیٹا ابھی تو میری exhibition چل رہی ہے ان اسلام آباد تو اس کوئی تو بیٹل ہاری ہے تو میں نے پھر بکا میں نے منتے سواجت کر کے میں نے کہا پیسر ٹائم دے دے مجھے یہ ضرورت ہے مجھے کرنے کی تو میں نے extension پھر لی and I shot him تو جب میں گئی وہاں پھر تو مجھے ریلائز ہوا کہ وہاں پھر صرف ان کی اوپر نہیں کر رہی تھی ان کے سٹوڈیو میں ایک الگی چیز چل رہی تھی ایک archiving process چل رہا تھا جس کو وہ رسٹور کر رہے تھے پچھلے سو سال سے جو ان کے والد صاحب نے اور ان کے دادا نے جتنی بھی تصویریں اتا رہی ہیں ان کو وہ رسٹور کر رہے تھے in the form of national archives So Kaida Azim کی photos Nusrat Ali صاحب کی photos پیرزادہ کی photos انہوں نے اتا رہی ہیں ایسے ایسے لوگوں کی جن کے اگر میں نام محنا شروع کروں تو پتہ نہیں کب ختم ہوگا بولسٹ تو میرے دماغ میں وہاں پر ایڈی آیا کہ یہ بڑا پیکج کچھ بنا چاہیے یہ چھوٹا انٹرویو تک نہیں محدود یہ بڑی چیز ہونی چاہیے تو اتنی بڑی چیز ہوگی اتنی بڑی چیز ہوگی ایک تو عوارڈ مل گیا اور دوسری چیز یہ ہوگی ہے کہ اب ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ آپ مزید پڑھائی کریں اور آپ پڑھائی کر سکیں اب پلانس کیا ہیں جب یہ سکولرشپ آپ کو مل گیا کیا بچپن سے جب سوچ رکھا کہ اس طرح کا کوئی سکولرشپ لوں گی واہر پڑھنے کے لیے جاؤں گی پھر واپس آؤں گی واپس آنا بھی پلان میں شامل تھا میرا بلکل پلان تھا بارزاک کے پڑھنے کا ہمیشہ سے ماسٹرز کا ہی تھا بچھرز میں تو سوچا نہیں تھا اور ماسٹرز میں بھی یہی پلان تھا کہ سکولرشپ ڈھونڈیں کہیں سے کوئی فینانچل ایڈ اور اس ٹائپ کی کوئی چیز بچیز بچیز بہت بجٹ سے باہر ہوتی ہیں ہر ایک کے نسیب میں نہیں ہوتی لیکن جب یہ ہوا تو صحیح بات میں آپ سے کروں گی ابھی تک مجھے یقین نہیں ہو رہا وہ تم آپ پر کدم نیچے رکھیں گے تو شاید تب جا کے کچھ یقین ہو کہ پہنچ گئے ہیں پہلی دف آپ کو پتا کیسے لگا کہ اوارڈ آپ کو مل رہا ہے اس پیار کی جانب سے فیلم فیسٹیول ہو رہا ہے آپ کو انفارم کیا گیا کیسے پتا لگا کہ کہ اچھا میں جیت گئی ہوں اور ابھی تک اگر یقین نہیں ہو رہا تو اس وقت کیسے یقین ہو رہا تھا بہت ہی عجی و غریب سی حالت تھی میری جب مجھے پتا چلا انہوں نے نام مناس کیا رہیرسل وغیرہ چل رہی ہیں پہلے رانڈوم لی نیمز کال رہی ہیں تاکہ پرکٹس ہو جائے پہ جب میں نے تروفی اس طرح میرے ہاتھ میں آئی تو پہ کیا میرا نام لکھا تھا اچھا پہ میں نے اسی اٹھایا تو نام لکھا ہوا میں نے بس واپس رکھا اس کو باکستیج سے اٹھایا اور دو گھنٹے میں بس ہوں بیٹھی میں کہ باقیوں سے نہیں پوچھا کہ تمہارا بھی نام لکھا ہوا پوچھا تھا پہ میں نے باقی سوچا آپ کا نام لکھا ہوا تھا تروفی پہ وہ کہتے ہیں شاید میرا خیال ہے وہ خود سب ہی اس طرح یہی کیفیتی سب کی ایک عجیب کیفیتی لیکن خوشی کی کیفیتی کی اظہار نہیں کیا جا اچھا اس کو کتنا ٹائم لگا آلین بنانے میں اس کو ڈیڑھ سال سے دو سال لگے ہیں بنانے میں کیونکہ میرا کالیج ساتھ چل رہا تھا پھر جب میں نے ایک دفعہ شوٹ کیا تو لوگ ڈاون اس کے بعد لگیا مائے سینیمیٹوگریفر ارہم اگر این بنانے میں ایک رہا تھے اور ہوسٹل، جب میں نے ہی ایک دونے کوئی ایک دونے میں میں نے بانے میں کوئی دونے میں موجود موجود بچ میں مواجود کردے میں اس کے ساتھ چاہمیر میں نے اور موجود کردے میں وہیں موجود کردے میں لیا جا رہا ہدایی کچھ کا تفیتیار در ایک تک نیو خود تو مجواب کردے میں کچھ در دینے میں میں لوگوں سے بورو کر کر کے کام کری تیسا ایری سنڈے تو سنڈے ایڈیٹ ہو رہا تھا یہ اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کیمرے پر کام ہوئے اس کے علاوہ تمام جتنے بھی کام ہوئے ہوں گے جتنی بھی چیزیں ہوں گی جو ہمیں نام بھی نہیں آتے وہ سارے کام آلین نے خود کی ہیں اتنا کچھ خود کیسے کرتے ہیں میں نے خیال ہے جب آپ کے اوپر کوئی بھی کام پڑھتا ہے کوئی رسپونسبلیٹی پڑھتی ہے تو بای ڈیفولٹ آپ کو کرنا پڑھ جاتا ہے میں نے بچیز بچپن سے ایک چیز تھی کہ ہر چیز بس میں نے ایک رسپونسبلیٹی فیل ہوتی تھی کبھی کس نے پریشرائز نہیں کیا فیمی بہت سپورٹو ہے لیکن ایک بس وہ سنس او رسپونسبلیٹی تھی کہ آپ نے جو کرنا ہے پورا کر کے اٹھنا ہے تو جب پیشن ہو اور سپورٹ بھی اتنی زیادہ ہو تو ایک چیز میں خالے بس نکل ہی آتی ہے بات دیفنیٹلی ٹیم میری سب سے پہلے آتی ہے اب انہوں نے مجھے میری ہیلپ کی شوٹ کروای ایک چیز تو تب ہی جا کے آگے کچھ نکلائی نا شوٹ ہوگا تو ایڈیٹ تک پہنچے گا اچھا اب پاکستانی فلم اندسٹری کی ام بات کر لیتے ہیں ہم آپس آرہی ہوں گی اس کے لیے کام کر رہی ہوں گی کیا ہمارے طوپکس ٹھیک نہیں ہے ہماری پروڈکشن اچھی نہیں ہے ہمارا کانٹنٹ ایسا نہیں ہے کیا لوگوں کا اینٹرست نہیں ہے لوگ سرہت پار کا کانٹ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کا کانٹ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو آلین کیسے بدل سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی اندسٹری کو دیکھے تو ہماری بہت واسٹ ہی سٹری ہے من پر 1947 سے پہلے بھی اگر پارتشن سے پہلے بھی ہم دیکھے تو بہت کانٹن ایسا ہے کانٹن ہر جگہ سے ہر ہے آپ رات کو لیٹے میں آپ کو نوٹیفکیشن آئیے کہ اچھا اس انفلوینسر نے یا اس نے یہ کچھ اپلوڈ کر دیا نوٹیفکیشنز آن ہو رہتی ہیں تو یہ کانسٹنٹلی ٹیکنگ این میڈیا اس کی وجہ سے اپنیشن سپین کا بھی ہے جانتک لوکل سٹوریز کی بات ہے ہمارے پاس بہت سٹوریز ہیں ایسی بات نہیں کہ ہمارا کانٹن خراب ہے یا رائٹرز ایسے نہیں ہے یا پردکشن ویلیو نہیں ہے بہت ہائی پروڈکشن ویلیو ہے یہاں پر بڑے سا بڑا کیامرہ اس کانٹری میں موجود ہے لائٹن اپوپمنٹ ایڈیٹنگ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا چاہتا ہے لوگوں کو ابھی بھی ایک ٹیبو سا لگتے ہیں کہ فلم میکنگ میں جانا یا یا دراما انڈسٹری میں جانا بہت ایک سٹیگما اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوا ہے اس چیز کی ویرہ سے لوگوں کو بس لگتے ہیں کہ باہر کا کانٹین آرہے ہیں انگریزی بول رہے ہیں گلمر زیادہ ہے وہ فنشد ہولیوڈ لک جو ہوتی ہے وہ نظر آرہی ہوتی ہے تو بس کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم پاس ہی کرنا ہے اپنا کانٹین دیکھنے بجائے وہ دیکھ لیتے ہیں شاید کوئی انٹرٹینمنٹ ہی مل جائے ہے سب کچھ بات ایجس فیل کہ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے اور جانتاک میری بات ہے کہ میں واپس آکے کام کروں گی میں بلکل آکے واپس کام کروں گی اور میرا جانتاک خیال ہے definitely writing کی طرف بہت لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں میں personally I'm not a writer اس طرح کا I definitely do learn and work on scripts میں لکھتی بھی ہوں تھوڑا بہت اپنی production حد تک definitely وہ بھی ہوگا لیکن میرا زیادہ focus is on post production VFX and animation wali side because ہمارے ملک میں وہی بات ہے سب سے بڑاپ اگر hero دیکھیں commander safe guard یا you know maybe allahayar abhi recently تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے we don't have a super hero we can look up to یہ بات DJI SPR نے بھی ہم سے کی تھی کہ we don't have a super hero ہمارا کون ہے and I went in that thought process کہ آپ نے بات بلکل صحیح کی ہے کون ہے ہمارا our kids look up to superman اور وہی بات ہے کہ ہم international content consume کر رہے ہیں because ہمارا اپنا کچھ ہے نہیں so ہوگا تو لوگ اس کو گھنجل کریں Alin بنائیں گی super hero پاکستان so یہ دیکھیں نا ہمارے پاس super heroes ہیں اتنے awards لے کے یہ لوگ ہیں مطلب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہی super heroes ہیں اور ان کو ہی ہمیں appreciate کرنے کی ضرورت ہے Alin بہت چکری آپ کا سب سوہرے پاکستان کا آپ حصہ بنی مبارک ہو آپ کو آپ کے جو future plans اور گولز ہیں ان کے لیے بھی ہم آپ کو best of luck کہتے ہیں اور talent تو موجود ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے لیکن ہم appreciate کرتے ہوئے کسی اور کو تھوڑے سے جو ہے ہم کیا کہا جائے کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ دوسرے کی بھی تعریف کر دی جائے تعریف کریں یا یقین کریں آپ کو بھی اچھا فیل ہو رہا بلکل appreciation بہت ضروری ہے اور Alin کے گھر ہم appreciation اس کو کریں گے تو انشاءاللہ Alin جو ہے واپس آئیں گے اور کام کریں گے مول کے لیے ہمارے لیے super heroes اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو Alin کے ایک واپی رہا ہم شکریہ دا اپنے Alin بہت شکریہ آپ کا سب سوئر پاکستان کا فیصہ بنی ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے کشیدگی بڑھتی چلی ہے بلکل ایسے یہ حمدہ سندھ اسمبلی میں حکومتی اور آپوزشن اراکین کے دمیان اختلافات کی آگ مزید اب بھڑک اٹھی ہے اور پی ٹی آی اراکین اسمبلی کے اگر بات کرے تو سپیکر سندھ اسمبلی کی جانب سے اراکین پر آئی پابندی کو روندتے ہوئے گزشتار اسم نے دیکھا کہ زبردستی اسمبلی خال میں داخلے کی کوشش کی تھا اسی تمام تر صورتحال کے اوپر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما فردوشمیم نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نکوی صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے جو وزیراعالہ سن سہید مراد علی شاہ کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کٹ موشن ہی کوئی نہیں تھا آپ لوگ کو تو اختلاف ہی کوئی نہیں تھا پھر اگر ہم نے پاس کر لیا تو پھر مسائل کھڑے ہو گئے ہم نے تو بہت تحمل مزاجی کا جو ہے مظاہرہ کیا تھا یہ تو اپوزیشن کی جانب سے ایسا کیا گیا کیا رسپانڈ کریں گے سر پہلے چیز یہ ہے کہ بھراد علی شاہ صاحب جتہ سفید جھوٹ بولتے ہیں اس کی مثالیں تو تاریخ میں بے شمار ہیں ایک مثال دیتے ہوئے شروع کر دیتا ہوں سندھ بینک کی بڑی تعریف کرتے تھے پرفارم کرتا تھا سندھ بینک دیوالیہ پہ پہنچ گیا تھا اور ان صاحب نے سو کور روپے کا کردہ تھٹا شگر مل کو دلایا جہاں موڈرنائزیشن کے لیے لیکن پورا کا پورا پیسہ ریلیس کروا دیا تھا اور ایک سکروڈ ہی لگا تھا یہ اتنے سچے انسان ہیں اتنے شاندار ان کے کارنامے ہیں آج اپنی گفتگو میں جو جو جھوٹ بولے انہیں وہ میں بتاؤں پہلی چیز آپ تصویر دیکھ لیجئے کوئی شخص اسیمیلی کے چمبر میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہا تھا اسیمیلی کے گیٹ پہ روکے جا رہے تھے اسیمیلی کے چمبر کے اندر اور اسیمیلی کی کاروائی میں پابند کیا گیا تھا میرے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی حلیم عدل شیخ پہ کوئی پابندی نہیں تھی مہارے باقی جو انیس ایم پی ایس ہیں ان پہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں تھی تو ان کو کیوں اس کا جواب وہ نہیں دیتے ہمارا حیث تحقاق موجود ہے ہم تحریک حیث تحقاق میں لے کے آئے گی دوسری چیز جو پیٹ اجلاس کے لیاز سے بات کر رہے ہیں آپ سب نے دیکھا ہے کہ اسیمیلی کے اندر ہر لیجسلیٹر کے ڈیسک کے اوپر ایک وہ ہیڈ فون رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر ایوان میں کسی ویدے سے کوئی شور ہو رہا ہو اور تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو لوگ ہیڈ فون پہٹھ کے وہ سن سکتے ہیں یہ کہنا کہ کیونکہ کوئی ایک جماعت یا چند اشخاص شور مچا رہے ہوں گے تو اس کی ویدے سے باقی لوگوں کو تقریر نہیں دیتا یہ عامریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ عامریت کہا جاتا ہے اچھا جی چلیے اجاز کو تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کل بڑا زیادہ ہنگامہ دیکھنے میں آیا شدید نعرے بازی بھی کی گئی سندھ حکومت کے خلاف اور جس طرح سے ہم نے گیٹ پہ دیکھا دھکم پیر کا بھی معاملہ ہوا اس سارے معاملے کے بعد آپ نے اس عملی رکنیت سے صیفہ دینے کا اعلان کر دیا ایسا کیوں میں اس کی وجوات بتا دے تفصیل ہیں تین سال ہو گئے کسی سٹینڈنگ کمیٹی کا ہمیں میمبرشپ نہیں دیتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم کوئی اتراز ہی اٹھا سکتے پہ ہمارا مائک نہیں کھلتا تو میں کس بات پہ ایمپی ہوں میری سمجھ سے باہر ہے میں کروں تو کیا کروں اس لیے کہ آپ کو اسیمیلی کے سپیکر نے کسی بھی اپوزیشن پارٹی کا ایک شخص بھی سٹینڈنگ کمیٹی کا میمبر دے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر بن ہمیشہ اپوزیشن سے ہونا چاہیے ہننہ کوئی ٹریشری بیچ پہ پریشری دیں گے ٹرانسپیرنسی کس طرح آئے گی گوڈ گورننس کیچے آئے گی اس صوبہ میں میریٹ کا نظام کیسے اس صوبہ میں اور یہ اسی طرح مردد شاہ صاحب ٹی وی پہ آکے بڑی اچھے طریقے سے بڑا تحمل سے ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ملنکل درست مولنے رہے ہیں دوسری طرف کی کہانی کوئی سنانی نہیں ہے اسے کہ وہ بھی گورمنٹ ہے ان کا مائک بھی کھولتا ہے ان کو ٹائم بھی ملتا ہے وہ چیف منسٹر بھی تو اپوزیشن کا پوائنٹ ریفیو پبلک کے سامنے لانے کے لیے جو فورم تھا بند کر دیا گیا مفبوط کر دیا ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے فرنو شمیم نکوی صاحب آپ بڑی توانہ آواز ہیں اور آپ لوگ کی اگر نمائندگی اس طرح سے کم ہوتی چلی جائے گی آپ ذاتی طور پر یہ فیصلہ کر لیں گے کیا یہ پارٹی کا بھی فیصلہ ہے آج آپ اپنے طور پر ویسے بتائیے گا کیا سپیکر صاحب کو اپنا استیفہ جو ہے آپ جمع کروا دیں گے بھیج دیں گے ان کو درخواست دے دیں گے استیفے کی اور دوسرا کیا پارٹی پھر یہ فیصلہ کریں گے اگر تو ہماری آواز نہیں سنی جا رہی تو پھر تو سب کو استیفہ نہیں دے دینا چاہیے آپ اکیلے دیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے میں اپنے ریزنز میں پارٹی کی سینئر لیڈرز میں آتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پوئنٹ اف یو چیئرمن صاحب کے سامنے رکھوں گا اور میں کنونس بھی کروں گا کہ میرا استیفہ سیاستیفہ پر بلکل درست دیکھنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ مجھے یہ سیٹ پارٹی کی امانت ہے میں پارٹی کا کارکن ہوں لیکن میرا استیفہ لکھ دیا گیا ہے اس کا ڈرافٹ میں ریلیز بھی کر دوں گا آج یا کل صبح لیکن میں اپنے پارٹی کے چیئرمن کے یا پارٹی کے حکام کے کہنے سے باہر نہیں ہوں میں ایک ادنا سا کارکن ہوں تو دونوں چیزیں میں یہ احلیت بھی سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو کنمنس کر سکتا ہوں کہ ایسے ایوان کا حصہ بدنا جس کے اندر جمہوریت کو تقریب نہیں پہنچائی ہو تو ایک ممبر کا اور ایک توانہ ممبر کا ریزائن کر دینے سے جو پروٹیسٹ اسٹیبلیش ہوں گی اس سے شاید یہ جو ڈیڈ ڈاک اس وقت ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ انڈر پریشر ضرور آئے گی کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور ہمارے بلز جو رکے ہوئے ہیں لوکل باڈیز کا نظام کو دوبارہ اس چہر میں انٹریڈیوز کرانے میں شاید ہم کامیاب ہو جائیں اور ایک سیٹ ٹھیک ہے فردوش محمی محمی صاحب کیا آپ چیئرمن صاحب کو مطلب کے وزیراعظم صاحب کو عمران خان صاحب کو یہ بھی کہیں گے کہ مشورہ دیں گے کہ ہمیں ویسے ہی اسطیفہ دے دینا چاہیے سندھ اسمبلی سے یا پھر آپ صرف اپنی ہی بات کریں گے باقیوں کی بات آپ نہیں کر رہے ہوں گے میں فیلحال جو سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے اور میں یہ اتجاج نہائید ضروری تھا اسے کے دیکھیں میں ان لوگوں میں جو یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت میں جمہوری انداز سے کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے فردوش محمی محمی صاحب بہت شکریہ آپ کا سبسویر پاکستان بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ میں بنوں گا اور میں پہلے چیئرمن صاحب کو مطلب کے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اعتماد میں لوں گا اور میں نے ڈرافت تیار کر لیا اور وہ ان کو میں بتاؤں گا کہ میں کیوں استیفہ دینا چاہ رہا ہوں اور وہ میری بات سمجھیں گے اور اس کے بعد میں استیفہ دے دوں گا شاید اس کے بعد اسمبلی کے حالات کچھ بہتر ہو جائے بلکل ایسی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائے لیکن ہمیں اپنے وقت ہوا ہے بریک کا ہمیں بریک پر جانے آپ کو ہی مچ جائے گا